اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی میں جو جانور ہے جن جانوروں کی آپ قربانی دیں گے کن جانوروں میں کتنا حصہ دینا ہے جیسا کہ بکری ہے یا جو ہے بھینس ہے گائے ہیں ان میں کتنے حصے ہیں کتنا کتنا حصے آپ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تیرمی شریف جل نمبر ایک سفر نمبر 277 پہ اور ابن مادہ شریف میں جل نمبر دو سفر نمبر 226 پہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے جل نمبر ایک سفر نمبر 311 پہ اس کے علاوہ بہت ساری کتاب ہیں جل نمبر سفر نمبر 424 پہ موتا امام محمد میں حدیث نمبر 283 کھول کر دیکھئے اس کے علاوہ بہت ساری کتاب ہیں جس میں مسئلہ صلاحات کے ساتھ بلکل لکھا ہوا ہے مسئلہ یاد رکھیں جانور دو طریقے کے ہیں ایک بڑے جانور ہیں ایک چھوٹے جانور ہیں بڑے جانور جیسے گائے بھینس بیل اونٹ جو بڑے بڑے جانور ہیں اور چھوٹے جانور جیسے بکرا بکری اور دنبا جو ہے بھیڑ ہے یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں دو حصے ہو گئے ایک بڑے جانور ایک چھوٹے جانور جو بڑے جانور ہیں ان میں ساتھ حصے ہیں اونٹ میں بھی ساتھ حصے اونٹ کا مسئلہ اختلافی ہے لیکن راجح کول یہی ہے جو صحیح کول ہے اس میں بھی ساتھ حصے ہیں تو بڑے جانور جتنے بھی ہیں ان میں ساتھ حصے کر سکتے ہیں یعنی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں سات آدمی وہ حضرات جن پر قربانی ضروری ہو اگر وہ چاہتے ہیں بڑے جانور میں سات آدمی شریک ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے سات حصے سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں پانچ آدمی چھے آدمی ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی مکمل پوری جانور پورے حصے اپنی طرف سے کروں گا بڑے جانور میں کر سکتا ہے کوئی بات نہیں لیکن آٹھ آدمی سامل نہیں ہو سکتے حصے سے زیادہ اگر حصہ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی اسی لئے یاد رکھیں جو بڑے جانور ہیں سات آدمی سے زیادہ اس جانور میں شریک نہیں ہو سکتے اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کیا لمبی بات ہے اس میں اصل میں اگر کوئی ایک نفلی کر کے تمام میت کی طرف سے کر دیتا ہے ایک نفلی قربانی لے کے تو سب کی طرف سے ہو جائیں گے ایک الگ مسئلہ یہاں آپ اس کو لے کے علجنا مت سمجھ میں ہے تو مجھ سے پوچھئے گا لیکن یاد رکھیں بڑے جانور میں سات حصے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اس سے کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں حصے لیکن جو چھوٹے جانور ہیں گائے کے چھوٹے گائے بھینس وغیرہ کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے جانور جیسا کہ بکری ہے دنبا ہے بکرا ہے جو چھوٹے جانور ہیں ان میں صرف ایک حصے ایک جانور میں ایک حصہ کرنا ہے آپ کو اگر بکری کی قربانی آپ دے رہے ہیں آپ چاہیں گے کہ دو آدمی گھر میں دو حضرت دو آدمی ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا ضروری ہے آپ چاہیں گے کہ ہم ایک ہی بکری کر دیں تو ایک کی طرف سے قربانی ہوئی دوسری کی طرف سے نہیں ہوئی اگر آپ دونوں کی طرف سے ایک ہی بکری کرتے ہیں بکرا کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں قربانی نہیں ہوگی کیونکہ ایک چھوٹے جانور پہ ایک حصہ ہے اگر چھوٹے جانور پہ آپ دو حصہ کر دیتے ہیں تو پھر کسی کی قربانی ہوتی نہیں ہے اس لئے اس کا خیال رکھیں چھوٹے جانور میں صرف ایک آدمی حصہ لے سکتا ہے چھوٹے جانور میں دو آدمی حصہ نہیں لے سکتے لیکن جہاں حصہ کی بات ہے سمجھ لیجئے گا اگر کوئی ایک آدمی نفل کرتا ہے نفلی طور پر اور اس نفلی کا ثواب اس نفلی حصہ کا اس نفلی قربانی میں جو حصہ لیا ہے وہ جو حصہ ایک اس کے لئے نفلی ہے نفل حصہ لیا ہے اس پر قربانی ضروری نہیں تھی لیکن نفلی اپنی خوشی سے کر رہا ہے قربانی ضروری نہیں ہے اپنی خوشی سے کر رہا ہے وہ اگر اس نفل قربانی کا ثواب پوری دنیا کے مرنے والوں کو زندہ رہنے والوں کو چتنے ہزارات پچانس سو لاکھ کرون حضرات کو بھی ثواب پہنچانا چاہتا ہے اس آلے ثواب کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے یاد رکھیں لیکن حصہ خود ایک لیا ہے ثواب پہنچا رہا ہے لوگوں کے پاس ثواب یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ اس کے لئے ہے جو ابھی ضروری جس پر واجب نہیں ہے اس کے مطالبی انساءاللہ تفصیل سے میں بات کروں گا انتظار کریں لیکن یاد رکھیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے براہ کرم غلط مت سمجھیں بلکل بھی غلط طریقے سمجھیں سمجھ میں آ رہے تو اچھی بات ہے نئے سمجھ پائیں نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں مسئلہ صحیح سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پا رہے ہیں تو بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یاروح بلعالمین یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں